موسیقی مجھے اس کی خبر ہی نہیں تھی ہاں ہاں وہ یہاں ہے ہری ابھی دیتی ہوں راجی ہری ہے تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں ہلو ہلو راجی کشن پہچانا مجھے نینسی آپ کے بارے میں کہتی ہے اور تمہیں پتا ہے نینسی ہمیشہ تمہارے بارے میں ہی اس سے کہتی رہتی ہے مدرے کے بارے میں نینسی نے مجھ سے کہا تھا اس سے میرا پیار بول دے نا ہاں بول دوں گی میں نینسی کو دیتی ہوں ہاں ہری کل شنیوار ہے نا راجی کے ساتھ میں اس کے گھر جا رہی ہوں سنڈے لوٹ کے آ جاؤں گی اوکے ہری تھانکس ایسے سامنے میں ہری فون ہی نہیں کرتا ہے تم سے بات کرنے کے لئے ہی فون کیا تھا اس نے ہری کو پا کر میری قسمت کھول گئی یہ سونی گود کب بھرے گی بس یہی چنتہ ہے تم کیوں اداس ہو بیٹی سے ملنا ہے ارے کل اسی سے تم ملنے کے لئے ہم جا رہے ہیں نا چلو تم چائے تھنڈی ہو گئی ہوگی چلو چلو بھی یہ ہی ہمارا گھر ہے ابھی تک تم سو رہے ہو ہم لوگ باہر گھڑے ہیں سونے کا کامپٹیشن ہو تو اپنے بیٹے کو ہمت سے بھیج سکتی ہوں میں ضرور فرس پرائز لے کر آئے گا فون کیا ہوتا تمہیں سٹیشن آجاتا ما کافی دور تو نہیں ہے نا گھر ویسے تمہاری نین بھنگ نہیں کرنا چاہتی تھی ہاں سنو یہ ہے نینسی آنٹی ہائی آنٹی ہائی آئیے آؤ نینسی اچھا سندر کہاں ہے ابھی آئے گا بول کے صبح ہی نکل گیا ارے واہ آہا دیدی آپ آگئیں کہیں جانے کے موڑ میں ہو تم صحیح کہا دیدی آج ایک شوٹنگ ہے میری شوٹنگ تو آج کے کوریج میں تم نہیں آوگے کیا آج میں نہیں آ رہا ادھے کمار سی بھی آئیں گے میں نے انہوں نے سمجھا دیا ہے دیکھو اس طرح کی باتیں مت کیا کرو سندر بھائی دوپیر میں دوسری لوکیشن میں ہماری شوٹنگ ہے ارے یار ادھے میں یہ سچ بول رہا ہوں کل رات ڈائریکٹر سے میری بات بھی ہوئی کس ڈائریکٹر سے مجھے نہیں پتا ہاں وہ سسپنس ہے تب تم گہری نیند میں سو رہے تھے ہاں گھورنا مد یہ بہت اچھا کردار ہے دیدی ذرا سا سمجھاؤ بہت سال پاپڑ بیلنے کے بعد ایک بہت اچھا کردار ملا ہے مجھے آج سے بھی آئیں گے بول دو نئی میں دیکھ لوں گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارے چھوڑو بیٹا ہو سکتا ہے اس سے اس کا کوئی فائدہ ہو یہ تو چھوٹا سا رول ہے ما نیجت کی دھجیاں اڑا رہا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا کردار ملا ہے مجھے اس فلم میں اور فلم ریلیز ہوتا ہے میں فیموس ہو جاؤں گا ایسے ڈیریکٹر نے مجھے کہا یار آج ایک دن کے لئے چھوڑ دو نا مجھے اچھا سنو پہلے کی طرح یہ ٹائٹل رول ہے کیا مدہ کڑا نہ چھوڑ دو ہر کتے کے دن بدلتے ہیں ہاں میں چلتا ہوں دیدی ابھی گیا تو ہی وقت پہ پہ پہنچواؤں گا اچھا دیدی اچھا یار دیکھا نا اسی کے بارے میں بتا رہی تھے میں بہت اچھا ہے سندر اس کے ساتھ ہے اسی لئے مجھے تسلی ہوتی ہے سندر بھائی ساتھ ہو تو بہت مجھا آتا ہے چھا آج کا دن پورا بورنگ ہے آچھا تو ایک کام کرو آج ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں آنٹی کا بھی من بہل جائے گا ایسے دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بس لوکیشن کورے جی ہے ہاں کوئی بات نہیں آج اور کل ہم دونوں فری ہیں کیوں راجی ہاں then اوکے ارے مت ڈرہا یار اچھا بھائیہ بھائیہ یہ لو کھا لو بھائیہ سندر اچھی ترا کھاو اچھی ترا کھاو ہاں کھاو ہاں 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 ارے جیسے بھوکائے اوکے سندر سندر آجاو اچھا شو میری ایکٹنگ کیسی ری سر سرہ بتائیے سندر سلمان کی چھوٹی کر دی تم نے سور بن کے دیکھیں وہ میرا مزاق اڑا رہا ہے کوئی بات نہیں یار تم سوپر شاہ بن جاؤ گی پہلے دو فلموں میں ٹائٹل رول میں کام کرنے والا بندہ ہے نا یہ ٹائٹل رول اور تم ہاں جانور اور انسان اور ہاتھی میرے ساتھی فلم میں وہ دے تمہیں مار گیا میں کیسے کھیلتیا ہو اسے مان نیٹ یہ ہے تمہارا سسپنٹ اس پیدر ڈیریکٹر نے مجھے دھوکہ دیا ہے کس لیے آنس رہی ہے سچ پول رہا ہوں تمہارا یہ چینل میں مد دینا میری بیستے ہو جائے گی تو میرے بھائیوں نا کیسی بیجیتی بہت ہی سوپر اور پرفیٹ کردار ہے یہ بھول فائدہ ہونے والا ہے اس پیٹ کو کم مت کرنا ہوکے میرا مزا خوڑا لو بیسے بھی اس کی کالی زبان ہے آپ لوگ دیکھ لیجے اس میں بھی ٹائٹل رول ہے میرا ٹائٹل بھی رکھ دیا اور نے دکیا کیا بیکاریوں دھیان دیجئے کیا بات ہے بولو بولو نا میں سن رہی ہوں ادھے میں بات میں کال کر دیوں یہ ہی تمہارے نئے کپڑے ہیں ہاں یہ ہی ہے گود آفٹنون چیچر گود آفٹنون گود آفٹنون چیچر تمہارے کلاس نہیں ہے نہیں ٹیچر سمہ ٹیچر آج چھٹی پہ ہے اوہ یہ کون ہے یہ راجی ہے ٹیچر کلا پریمی ہمارے کالیج کا ابھیمان ہے یہ ٹیچر کا بھی نام راجی کرشنن ہے سی یو ٹیچر کلاس شروع ہونے والی ہے آو آو نینسی ہاں تمہارا انداز صحیح ہے وہ تمہارے ادھے کی ہی بیٹی ہے چیسے تم نے کیا انہوں نے بھی بیسے ہی کیا سدا تمہیں یاد کرنے کے لیے انہوں نے تمہارا نام اپنی بیٹی کو بھی رکھ دیا کس لیے یہ بار تم نے مجھ سے چھپائی ہاں جان کر کھامکھا تمہیں اور بھی دکھ ہوگا تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ بہت ہی اچھی بچی ہے اور وہ فائنل ایر میں ہے وہ کبھی بھی تمہاری سٹوڈنٹ نہیں بن سکتی ہے اس لیے نہیں بتایا بیکار میں تم ٹینچر مت لو اس سال کے بعد وہ چلی جائے گی تب تک تم اس بچی پر دھیان ہی مت دینا من کا درد کچھ کم ہو رہا تھا جب بیٹی یہاں ہے تو وہ ضرور یہاں آئیں گے اور ان سے اچانک یوں ملنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے نانسی اس چنم میں ان سے نہیں مل سکتی میں بھول کر بھی ایسا نہیں ہوگا دیکھو دراصل ان کی حالت ہی کچھ ٹھیک نہیں ہے اتنا جان لو اس طرح کیوں بول رہے ہو تم ہاں تم چلو یہ دیکھو پچھلے سال ہمارے کالج کی سٹوڈنس کلپ کے چھاتروں نے بنائی ہے یہ شوٹ فلم فلم کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر راجی ہی ہے بیسٹ ڈائریکشن کا اوارڈ بیٹی کو اور بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ڈائڈی کو ملا وہ ایک اچھے کلاکار ہے وہ تم نے ہی بتایا اور بیٹی کے ذریعے ان کی کلا باہر آگئے مادو کرو بن کے اور سشوش تمہارے ادائے نے اس گردار کو بخو بھی نبھایا سمارٹ ہے وہ تیس منٹ کے اندر اس نے ایک اچھا سندیش دیا سب کو تم بھی اسے دیکھو آہ کرشنہ بھائیہ کہاں ہو اچھا ایسا کیا میں گاؤں کے گھر میں ہوں نہیں کل ہی ہم لوگ لوٹ رہے ہیں وہاں آ کر بات کرتے ہیں یہاں کا کام پورا ہو گیا پھر بھی ہم جلدی کیسے نکل سکتے ہیں کل ضرور آئیں گے پارٹی کو چھوڑنا میں ڈیڈی کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پہنچ کر فون کرتا ہوں اوکے جا رہی ہو بینی ہاں ڈیڈی اگلے افتے آؤں گی چلتے ہو نانا جی دیکھو بچوں اچھی طرح پڑنا تم لوگ ٹھیک ہے نانا جی تم سے میری ونٹی ہے بچوں کی پڑھائی میں بادھا نہ آئیں اچھا میری بات سنو رات ہونے سے پلے گھر پہنچو باؤ جی آگیا دیجی سمل کے جانا تو بھائیا ہمیں آگیا دیجی میں بھی آ رہا ہوں مجھے شہر میں ایک آدمی سے ملنا ہے ڈیڈی کیا بول رہے ہیں انہیں بہت دکھ ہے بھائیا ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کچھ دنوں کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اکثر ہم لوگ آتے رہیں گے فیلحال مدد کے لئے رامو چورسیا ہے چلو گاڑی میں بیٹھتے ہیں سب کو بھوجن دیا تم نے تم نے کچھ کھایا کیا پہلے تم جا کے کھاؤ دیکھا جائے تو رام چورسیا آپ کے لئے بیسا کی ہی ہے سچ کہا بہت اچھا ہے وہ بس من میں کھوٹ نہیں ہے کوئی بھی کام دو وہ جھٹ سے کر دیتا ہے مسے یہیں پر روک دو رام رام سنو تم ڈیڈی کے پاس جاؤ اوکے یار ہائی سری کیسے ہو اچھا ہوں شریف بھائی آتے ہیں کیا ہاں آتے ہیں بی پی کچھ زیادہ ہے کوئی بات نہیں نمک زیادہ مت لینا ہے آپ ابھی جو دوائی لے رہے ہیں اسے کنٹنیو کیجئے زیادہ ٹینسن مت لیجئے آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے مارساہب کبھی کبھی زندگی میں ایسی پریشانی آتی ہے مارساہب سچ کہاں انہوں نے زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن میں نے نہیں سوچا کہ ساویتری مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر چلی جائے گی جب انسان جیون میں کچھ کھوتا ہے تو وہ واپس نہیں ملتا ہے آپ کی یہ سکھائی باتیں ہیں وہ اور انہیں میں سے ایک ہے مریتیو خدا جسے چاہتے ہیں اسے سگرہی اٹھاتے ہیں اور خوش نصیب ہے ٹیچر اس ماملے میں کچھ بھی ہو مجھے سے روگی کو جیون دان دیکھے اس ساویتری کو میرے زندگی سے چھین لیا نا اس میں ڈیڈی یہ کیا بول رہے ہیں ممبی کہیں نہیں گئی ہمارے ساتھ ہی ہیں آگیا دیجئے ماشٹر جی آپ لوگ بھی میری بات دھیان سے سنیئے ماشٹر جی کو آپ کبھی تنہا مت چھوڑنا صبح سام ٹہلنے کے لئے جرور لے جائیں گے اچھا اچھا میں چلتا ہوں ڈیڈی میں بھی آتا ہوں اگے کیا کریں گے کوئی آپ کے ساتھ رکنے والا ہے آپ کو اس طرح تنہا چھوڑ کر کیسے جائیں گے ہم تم نے کیا فیصلہ کیا تم اپنی فیملی کو لے کے کب جا رہے ہو گنگا کویزا ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا اس سے پہلے وہاں جانا ہوگا بگر کیا کروں یہی سمجھ میں نہیں آرہا میں تو کہوں گا کہ تمہیں اور بھی practical ہونا چاہیے دو سال وہاں رہ کر تم گاؤں میں آ کر نوکری کر سکتے ہو تب تک ماشٹر جی کے ساتھ کسی اور قرآنے دو کون رہے گا تیرے بھی ختم ہونے کے لئے سب ہی انتظار کر رہے تھے ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے سالے ساں بھی چلے گئے دیوا کر بھی کل یہ پرسو چلے جائیں گے ان سب نے ماشٹر جی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیا بتائیں گے سب لوگ اپنے اپنی سمسیاں سے جوج رہے ہیں ہماری ماں پریوار کی روشنی تھی وہ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے گئی بابو جی بھی بلکل تنہا ہے تنہای نے ان کو بھی مار ڈالا یہ سب کیا ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو بس ہو گیا یہاں تک میں کچھ سوچ بھی نہیں پا رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا اچھی طرح سوچ کے کچھ اچھا فیصلہ لینا میں پھون کرتا ہوں اب چلتا ہوں میں ٹھیک ہے ایزاز اچھا آتا ہوں بیٹا اچھا تیری کی جو سمپتی ہے وہ تو صرف آپ ہی ہیں ہمیشہ ساتھ رہیے ہمیشہ مرتے دم تک ساتھ رہیں گے چلتا ہوں بیٹا ٹھیک ہے سب دور جا رہے ہیں کیک کر کے ہے نا بیٹا ہم کسی کو بھی روک نہیں سکتے ہیں نا ڈیڈی سچ کا ہم تو صرف ہمارے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں ادھے کمار کہاں گیا وہ دکھائے نہیں دے رہا ہے بچوں کے ساتھ ہوگا کبھی کبھار ہی مل پاتے ہیں نا وہ وہ بھی تمہاری طرح ہی ہے مجھ پر جان چھڑکتا ہے بل زیادہ پیار نہیں دے پانا اسے چھوٹا بچہ ہے نا اسے بہت دکھ ہوگا ڈیڈی کتنا پاپی ہوں میں یہ آج مجھے پتا چلا تمہاری اور ادھے کے ایک گھلک دیکھنے کے لیے تمہاری بات ترس رہی تھی بگر میں نے اس کا مزاگ جوڑایا ڈیڈی سچ مچ وہ تم دونوں کے دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے ڈیڈی 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 ہم کوئی پڑوسی نہیں تھے اس لیے میں نے اس طرح بولا وہ ان کے ایک ونگ نہیں بلکہ ساویتری ٹیچر دو ونگ تھی اور وہ ونگ آج نہیں ہے آپ نے کچھ غلط نہیں کہا بگر ڈیڈی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گے ساوڑھانی سے ہم انہیں سمجھا تو سکتے ہیں لیکن اتنے دنوں تک یہاں کون رکنے والا ہے سو فیصدی سچے یہ ہیں آپ گھر سے الگ نہیں رہ سکتے کہ ایول نام کے ہی کونٹریکٹر ہو تم لیکن کرز میں ڈوبے ہو صرف اتنا ہی نہیں آج یا کل وہ آ جائیں گے دیکھو انہیں میرے حوالے کر کے ہی وہ ممبئے گئے ہیں تم کب جا رہی ہو بیٹی انہوں نے کچھ بتایا نہیں ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو جانا ہوگا اور تم دونوں کے جانا ہی ہوگا تمہارا سپنا جو ہے ہم میں بھی وہی بول رہی تھی نوکری سودیش میں ہو یا پھر ویدیش میں فیوچر ہی سب کی سمسیا ہے نا اس میں سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے ہم ان کے لیے ایک ہوم نرس کا پرابند کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈیڈی کو کوئی پریشانی نہیں ان کی مدد کرنے کے لیے رامو چورسیا تو ہے نا دادا جی دادا جی آئسکرین مجھے نہیں چاہیے بیٹا تم کھا لو یہ کیا ہے بیٹی اب کھاؤ تب ہی میں کھاؤں گا بس بیٹا رو مت میں کھاتا ہوں ایسکرین اچھی ہے نا دادا جی اچھی ایسکرین ہے اچھی کیا ہو اپا ارے کیا ہو اپا بولی نا دادا جی دادا جی دادا جی کیا ہو اپا بولو نا ما ما کیا ہو اپا بولو نا دادی نا دادا جی نا دادی وی ویر reminder 急ی کیا ہوا ڈیڑی بتائیے نا تھوڑی سی آئسکرین بیٹے کے ہاں سے کھا لی تھے پر سوچا نہیں آئسکرین نہیں کھانی چاہیے ڈاکٹر نے آپ سے بولا تھا نا تھوڑا خیال آپ کو بھی رکھنا پڑے گا اور پھر ساسوما بھی نہیں ہے پہلی بار مجھ سے گلتی ہو گئی بیٹی اب نہیں ہو گی اب کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا بیٹی چلیے آپ کچھ دیر آرام کیجئے تھاکان مٹ جائے گی آئیے ڈیڑی ہم توڑا جانے والے ہیں آپ کو سوچے سے جگائیں گے نہیں اگر آپ کچھ دینوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا نا میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا بیٹی میں اب تم رہو سے یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ اس گھر کو میرے باؤجی نے مجھے سومبا اور میرے بات تم لوگوں کو کبھی کبار یہاں آنا ہوگا تب ہی آنے والے کل تمہارے بچے لہو کے بندن کو سمجھیں گے اور سممان بھی دیں گے رات ہو رہی گے اب دیر مت کرو ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اچھا چنتہ کر کے کوئی فائدہ نہیں میں جو بول رہا ہوں دھیان سے سنو جان بوچھ کر نہیں حالات ایسے ہیں دو سال کی ہی تو بات ہے نا اس کے بعد تمہیں یہی آنا پڑے گا تب تم ڈیڈی کے ساتھ رہ سکتے ہو میں یہاں رکنا چاہتا ہوں تم جانتے ہو نا شیاملہ اور ڈیڈی کی بلکل نہیں بنے گی کوئی بات نہیں آپ جائیے سب ایشور کی اوپر چھوڑ دیتے ہیں شری راج ٹائم بہت ہو گیا ایسو نا نہیں ہے کوسو دور ہے نید اس لیے یہاں کے بیٹھاؤں کیا ہوا آپ کو میں کچھ کہوں تو تم سیریسلی لوگی کیا اس طرح کیوں بول رہے ہیں آپ میں نے آپ کی کوئی بات آج تک ڈالی ہے کیا یہ ویسی بات نہیں ہے کیا ہے شری راج کچھ بھی ہو مجھے بتاؤ نا اتنے سال تک ڈیڈی کے ساتھ سائی کی طرح ماں تھی پر آج میرے ڈیڈی تنہا ہے ایسا نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں میرے ڈیڈی تنہا نہیں رہیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اور اسے زیادہ تم مجھے جانتی ہو زندگی میں جو سک مجھے ملا ہے وہ کسی اور کا نہیں ملا میں اپنی زندگی میں تین سال ویدیش میں رہ کر اپنے ماں باپ سے دور رہنے کے لیے مجبور ہوا بگر ڈیڈی کے ساتھ ان دنوں ماں جو تھی آج میرے ڈیڈی اکھیلے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آگے کی زندگی میں ان کے ساتھ ہی بتاؤں تو پھر ہمارے یاترہ یہ نوکری تمہارا سپنا جو ہے اسے توڑوں گا نہیں میں اس لئے تم بیٹے کے ساتھ ترنت واپس جاؤ شریراج یہ کیا وہاں تمہارے بھائے اور بھائیوار ہیں اس لئے تم تنہا نہیں رہوگی اچھے سے سوچ کر یہ فیصلہ لیا ہے میں نے بھائو جی کو تنہا میں بھی نہیں چھونا چاہتی مگر کسی بھی طرح ہم وہاں دو سال رکھ گئے نا تو پھر کوئی بات نہیں I know that تب تک ڈیڈی کا خیال کون رکھے گا وہ بیچارہ گونگا راؤنچا راسیا یا پھر کہیں سے آنے والی وہ ہوم نرس یہاں ہم کسی پر الزام نہیں تھوپ سکتے ڈیڈی کا من میں پڑھ سکتا ہوں ان کا درد میں جانتا ہوں کبھی میرے ڈیڈی مجھے گھمانے لے جائے کرتے تھے آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے اچھے طرح یاد ہے اس ڈیڈی کے آنکھوں میں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو خوشیاں انہوں نے مجھے دی تھی وہ میں انہیں لوٹانا چاہوں گا یہ کیا ہے شریراج شاہتی سے لے کے اب تک میں نے صرف تمہارے بات مانی ہے اور ہمیشہ تمہارے ڈیڈی کو میں باؤ جی ہی بولتی آ رہی ہوں اور وہ میرے پتا سمان ہے کیا کرنا ہے مجھے اس کا فیصلہ تم ہی کرو تم ہی میرے لئے سب کچھ ہو اتنا کافی ہے میرے لئے میرے من کے درد کو صرف تم ہی جان سکتی ہو اگر ابھی ہم نہیں کریں گے تو آج ایون ہم دونوں کو خون کیا سو رونا پڑے گا ڈیڈی ڈیڈی کیا بات ہے ڈیڈی آج اتنی دیر تک سو رہے تب ہی تو ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کل ساری راہ سو نہیں سکا میں تھکان ہے پرسوں شام کو ہی تمہاری فلائٹ ہے نا ہاں ڈیڈی یہ کیا ہے ڈیڈی تمہاری ماں کی انگوٹی ہے زندگی بے اوفاہ ہے اس کی خبر تمہاری ماں کو پہلے ہی ہو چکی ہوگی اسی لئے کہا کہ یہ انگوٹی تمہیں دینے کے لئے یہ میں تمہیں دینے کے لئے سوچ رہا تھا سوچا کہ سب کی جانے کے بعد دوں گا تمہاری ماں یہیں پر ہے کل اس کا احساس ہو گیا مجھے وہ مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے کے لئے یہ کیا ہو گیا بیٹے رو مت رو مت بیٹے تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا بیٹے نہیں رہی آپ کو تنہا چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا کہیں بھی نہیں جا سکتا ایسی سندگی مجھے نہیں چاہیے کیا ہے یہ اس طرح سوچنا مت تمہیں میں اچھے سے جانتا ہوں آج تم اکیلے نہیں ہو تمہارا پریوار جو ہے جہاں کہیں بھی ہو تم لوگ سوڑا خوشی سے رہو نہیں ڈیڈی آپ درد میں ہو تو میں کیسے خوشیاں مناؤں گا گنگا کو میں نے سمجھا بجا دیا ہے وہ مجھے جانتی ہے آپ کو جانتی ہے وہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی یہ غلط بات ہے وہ بہو نہیں میرے لئے بیٹی سمان ہے یہ رشتہ نہ ٹوٹے اس طرح سوچنا چھوڑیے ڈیڈی فلحال گنگا کو واپس بھیج راؤں میں وہاں مہن اور اس کا پریوار ہے اگر دو سال وہاں رہیں گے تو ان کا ہی فیدہ ہوگا پھر بھی بیٹے اب آپ کچھ مند بولیے ڈیڈی یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہے یہ سن کر میرے سسور بھی بہت خوش ہوئے ڈیڈی آگے کا جیون آپ کے ساتھ ہی رہوں گا یہ وعدہ ہے سری راج نے جو فیصلہ لیا مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط ہے ماں باپ سے بہت پیار کرنے والے بچے ہی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں اس لیے نہیں بولا میں نے بڑا ہو گیا ہوں تنہا رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی مجھے وہ بچے ہیں ابھی زندگی شروع کی ہے دونوں پتھی پتنی الگ رہیں گے تو کیسے ہوگا بولیے سب ٹھیک ہو جائے گا دو برس کی ہی تو بات ہے دو برس دو ہفتے کی طرح نکل جائیں گے تب وہ آپ کے ساتھ یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں جہاں ماں نہیں ہے وہاں آپ کو تنہا چھوڑے یہ ہمیں گوارہ نہیں زندگی کو اس بڑے باپ کے لئے دھاؤں پہ کیوں لگا رہی ہو کل اس معاملے میں کسی نے دوشی ٹھارا دیا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا آپ ہی اس بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہو ماتا پتا سے جنہیں پیار ہے وہ اس طرح کے قدم اٹھائیں گے ہی وہاں دوسروں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بھگوان نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اوشہ ہی ہو کر رہے گا داری کے کپنے کس پیٹی میں رکھ رہی ہے ڈیڈی ہمارے ساتھ نہیں آنے والے ہیں وہ کیوں بھلا ڈیڈی آفیس جا کے پھر کبھی آئیں گے ہم لوگ جلدی چلتے ہیں تو میں بھی ڈیڈی کے ساتھ آؤں گا سنو بیٹے اچھے بیٹے ہو نا تم ماں جو بول رہی ہے سننا ہم مل کے جائیں گے ڈیڈی میں بعد میں آؤں گا بیٹے دیکھ منو اور شروطی تمہارے انتظار میں ہیں یہ بات ہے ہاں وہاں تمہارے لئے انکل بہت بڑا ہیلیکوپٹر خرید کے رکھے ہیں اچھا کلر کیا ہے وہ وہاں جائے کے ہی پتا چلے گا یہ میں دادا جی سے بول کے آتا ہوں دیکھو تم ایئرپورٹ مت آنا اگر تم ساتھ نہیں آئے تو ہمارا بیٹا بہت دکھی ہوگا یہی میں بھی بولنے والا تھا آج میں وینو سے ملوں گا وہ بھی ساتھ آئے گا اس کے کئی دوست ایئرپورٹ میں جو ہے ادھے کمار کے ماملے میں سامدھانی برد نہیں ہوگی ایئرپورٹ میں جو ہے آپ کب آئیں گے جلد آؤں گا بیٹا تم اچھے طرح پڑھنا بیٹے امم امم تم یہاں آؤ باؤں جی میں خوشی خوشی ہو کے آؤ بیٹی اب تم لوگ جاؤ جاؤ باؤں جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ گنگا یہ کیا کیا تم نے کیا ہوا کیا ہوگی نہیں جا سکتی میں نہیں جا سکتی میچھر کہ ہم نہیں چیپائیں گے جیسے ان سے تم پیار کرتے ہو میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی تم سے ایسا پیار کرے اس کے لئے ہمیں ساتھ رہنا ہوگا چاہے کہیں بھی ہو ماں باپ کو اکیلے تڑپنے کے لئے چھوڑ کر جانے والے ان بچوں کے اندھیرے من میں یہ فلم ایک پرکاش کا روپ لے کر آئے یہی میری پرارتنا ہے کیا ہو گیا تمہیں اگر تم ایکٹنگ دیکھ کر رو رہی ہو تو اور بھی کچھ جان لو اس سے بھی بددر حالت میں آج وہ انسان سٹی ہسپٹل میں پڑا ہے آج وہ اتنا بدل گیا ہے کی کوئی پہچان نہیں سکتا اسے کچھ روگ ایسے ہیں جو منوشی کو کیسے برباد کرتا ہے اس کا سبوت ہے یہ آج ان کی دیکھرے کرنے والی بیچاری صرف وہ بچی ہی ہے اور اس کی ماں چار پانچ سال پہلے گزر گئے مرگی کی بیماری تھی انہیں بس اچانک ایک دن باتھروم میں گر گئی وہ اوہ دیکھو کیا ہوا بتاؤ ان کی ماں کو جو بیماری تھی انہیں بھی وہی ہے اب کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں کسی بھی پل راجی کیا ہے یہ تم میں اتنی ہی حمد ہے ہاں نہیں اے کیا میں ان سے مل سکتی ہو صرف ایک بار ملنا چاہتی ہو ملنا چاہتی ہو اوہ ملنا چاہتی ہو ارے نینسی اکیلی نہیں ہوں کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ سونا تھا کہ تم آگئی ہو کچھ نہ بتانے کے لئے بولا تھا لیکن یہ مانے تب نہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہم لوگ ملیں گے مجھے ایک خبر ملتی رہتی تھی بیٹے کا نام ادھے کماری ہے نا یہی ہے سندگی ہم لوگ کچھ سوچتے ہیں پریشور کچھ اور سوچتا ہے ہمارے لئے دیکھا جائے تو میں خوش نصیب ہوں جس درد کی کارن میری ماں تڑپ کے مر گئی اسی درد کا نبھاو کر رہا ہوں میں جب سے ہوش سنبھالائے تب سے دوست کے روپ میں ایک سائے کے روپ میں ادھے ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے ڈیڈی انہیں بہت چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کے فرینڈ کے بیٹے جو تھے اور ہماری دوستی پیار میں بدل گئی ان کے سچے پیار کو دیکھ کر میں نے اپنا یہ دل انہیں پوری طرح سے سوپ دیا اور ہمیں وشواست تھا کہ ہم کبھی نہیں بچھڑیں گے ایسا پیار تھا ہمارا یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے دیدی ہمارے بھی کئی دوست ہیں مگر یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا سریاں اس کے ساتھ سائیکل پر جانا لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں سوچا ہے زندگی ویسی نہیں ہے جیسے تم دیکھ رہی ہو اس کے لئے پیسہ چاہیے عجت چاہیے اس کے پاس ایسا کیا ہے بولیے ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جیجا جی کے لات پیار نے اسے بگار دیا ہے کچھ بھی کہو جیجا جی ہمیسا یہی بولتے ہیں یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں اس کا ثبوت یہی ہے ابھی آپ نے دیکھا نا دو منٹ میں آ رہے ہیں بول کر گئے انہیں گئے تین گھنٹے ہو گئے آپ کا کیا فیصلہ ہے اس ماملے میں میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی ہوں تم خود ان سے بات کرو تو سنیے دیدی یہ گاؤں چھوڑ کر آپ اپنے مکان میں جائیے نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کی پرکشہ بھی ہو گئی آگے سے اسے وہیں پپڑھنے دو ہم کیا ہے تمہاری رائے میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے کہیں بھی چلوں گی مگر ادھے کے بینا جینا سوچ نہیں سکتی اے بھگوان واہ جی جا جی اتنے دیر کہاں تھے آپ ارے کل دیب سے باتیں کرتے کرتے سمائے کا پتہ ہی نہیں چلا خیر میرا کام تو بن گیا مجھے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں یہاں ماملہ سنگین ہے کل کیلئے نہیں رکھنا چاہتا اس لئے کھڑا ہو پتہ ہے آپ کو اس سے پہلے دو رسطہ اور لائے تھا میں نے جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتے ہیں آپ یہ رسطہ بہت اچھا ہے اسے ٹالیے مطاب آپ اسے جانتے ہیں پنچکویاں کے گوویندراج کا بیٹا ہے وہ نام ہے بالچندر سکول ماسٹر ہے وہ ان کی جوڑی بہت اچھی رہے گی آپ بس ہا کہیے باقی میں سمال لوں گا یہ بتاؤ کچھ لیے بغیر بیعہ کر لے جائیں گے کیا ایسا نہیں ہے جو دینا ہے وہ دینا ہی ہوگا نا ایسا ہے جو دینا ہے وہ دے کر میں یوں ہی کھڑا رہوں گا کیا اور تم خرچہ اٹھاؤ گے پاسو یہ جو دولت ہے نا میرے ایک گاڑھے پسینے کی کمائی ہے اور ہماری بیٹیا راجی سمپتی کی اکلوٹی وارث ہے پھر کچھ دینے کی ضرورت کیا ہے سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پتی کا بھی ہوگا یہ مت بولنا تم اس لیے بول رہا ہوں مجھے ایسا دامات چاہیے جو میری بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا ہو بالے چندر بہت اچھے ہیں جی جا جی کوئی بری عادت نہیں ہے ہماری ہی گوتر کے ہے اس کا خیال رکھے گا وہ واسو تم اپنی بھانجی سے بہت پیار کرتے ہو یہ میں جانتا ہوں اور ہمیشہ تم اس کا بھلا ہی چاہوگے پتا ہے لیکن کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں ایک بار اس سے پوچھ لینا چاہیے تم تو جانتے ہو تمام منتے مانگنے کے پشاپ ایشور نے ہمیں یہ بیٹی دی ہے اسی لیے ہم لوگ صدا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بیٹیا خوشحال رہے یہ کیا بول رہے جی جا جی ادھر کمار کے بارے میں بول رہا ہوں میرے دوست کا بیٹا ہے وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا اس کے باپ کا اور میرا جو بندھن ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن ایک بات ہے پہلے ہی اس کے مند میں ایک خواہش تھی کہ ادھر کمار کا بیاء اس راجی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سب پرانی بات ہے جی جا جی لوگ بہت سپنے دیکھتے ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ساکار ہو کیا ہمارا رشتہ سوارت کا تھا میں اگر آز زندہ ہوں تو صرف اسی کی مہربانی سے اس دن جب میں پانی میں ڈوب رہا تھا اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا مگر اس دن اس بیچارے کو بچانے والا کوئی نہیں تھا مجھے اس کی آخری خواہش ہر حال میں پوری کرنی ہے اسی لیے ان دونوں کے بیچ میں میں نے اپنی ٹانگ نہیں آڑائی میں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا سب لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس سے بھی انمول چیزیں اس دنیا میں ہیں اور اس تتھ کو میں اور میرا دوست ہی سمجھتے تھے یہ میری کلوتی بیٹی ہے اس کی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں خودائے مجھے بہت پسند ہے اس سے بڑا سو بھاگ گئے اور کہاں ملے گا میرے بیٹی کو یہ سب تو ایشور کا فیصلہ ہے دیو کی آج ہی پنڈیت سے مل کے ایک شب مورت نکلوا کر کے ہی میں گھر جاؤں گا اب اس میں زیادہ دیری نہیں ہونی چاہیے خودائے سے بول دینا میں نکل رہا ہوں اور ہاں تم گھر جاؤ بیٹی میں بعد میں آؤں گا ڈیڈی کا اٹل فیصلہ تھا وہ میں نے سوچا کہ دنیا کے سب سے خوش نصیب لڑکی میں ہی ہوں پھر اچانک فیصلوں میں بدلہ آ گیا تم امروت کھاتے گھمتی رہنا میری نیند اڑ گئی ہے کیا ہوا شادی تیہ ہوئی اس لیے تمہارے لیے سب کھیل ہے شادی گھڑے گھڑیا کا کھیل نہیں ہے کتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے پتا ہے وہ سب سمیں آتے ہی ٹھیک ہو جگہ تم ٹینشن مت لو ٹینشن میں مر رہا ہوں شادی کے بعد جینا بھی ہے نا پر میں نوکری بھی نہیں ہے چار پانچ بچوں کو ٹینشن بڑھا کے کیا ملنے والا ہے میرے ڈیڈی کوئی اجنبی تو نہیں ہے نا تمہا لیے شادی ہونے کے تورند بعد ہم ایک ٹینشن سینٹر کھولتے ہیں جینے کے لیے تھوڑی بہت پیسے مل جائیں گے میں نے چاہتی کہ میرے باپ کے پیسوں سے ہم جیون کی گاڑی آگے چلائیں ایک روپایا کیوں نہ ہو وہ تمہاری میند کی کمائی ہونی چاہیے بس یہ سن کر تمہیں خوشی ہو رہے ہیں نا بہت سارا کام پڑھا ہوا ہے اور اوپر سے وقت بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ہوتے ہماری پراتنا عیشور نے سن لی نا کل میں بھی ممی کے ساتھ گاؤں جا رہی ہوں رشتے داروں سے مل کر بہت سال ہو گئے نا شادی کی بات ڈائریکٹ نہیں کہیں گے دونے وشواس نہیں ہوگا نا قرآنے ٹائپ کے لوگ ہیں چار پانچ دنوں کے اندر میں آ جاؤں گی ہمارے دوستوں سے تم ہی بول دینا نہیں نہیں تمہارے آنے کے بعد ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے ٹھیک ہے ویسے ہی کرنا تم مندر آوگے گیا آج میں نہیں آسکتا ماں کو لے کے ڈاکٹر کے بار جانا ہے وہی ملاقات تھی ہماری زندگی کی آخری ملاقات اس کے بعد ہم نہیں مل پائے خوشی خوشی میں ماں کے ساتھ گاؤں سے لوٹ کر آئی اور میری خوشی کی کوئی سیما نہیں تھی مگر ہاں ڈکی میں جو بھی سامہنے اندر لے کر آؤں بابو آئے تھے اُدھے کی مازبتال میں ہے اُن کی حالت بہت خراب ہے ہمیں بھی فوراں مہاں چلنا چاہیے بیٹھو بیٹی ہاں راجو اسپطال لے کر چلو اُدھے کی ممی کو کیا ہوا ماں بہت سیریس ہے آپ کو دھونتے ہوئے میں گھر گیا تھا یہ مجھے سیتو نے بتایا اور اُدھے وہ وہاں ہے مچارا مہت تھگیا ہے آپ یہی رہیے میں دوائی لے کیا تھا اُدھے کیا ہو گیا ہاں سمیر راجی میری ماں اُدھے کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہے اور بھی بچر ہو اس سے پہلے سرجری کرنی پڑے گی جب اُدھے کیڑی دینے کے لیے تیار ہیں تو ٹالنے سے فائدہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان دونوں کی شادی تیہ ہو چکی ہے ایسے میں اچانک سرجری وغیرہ کریں گے مجھے پتا ہے یہاں فیصلہ لینے والا آپ ہی ہیں پیشن کی کنڈیشن بتا دی نا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے سوچنے کے لیے کچھ نہیں ڈاکٹر ڈیٹ فکس کر دیجئے مجھے میری بات چاہیے مت رو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تم لوگ بچے ہو زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے دوسروں کے آنے تک کنتظار کرو میرا درد ایشور جانتا ہے میری ماں کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں دیا کر کے اس ماملے ٹانگ مت اڑا اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا دوست کا بیٹا ہے باپ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں یہ سب سننے کے بعد میں نے بھی کچھ نہیں کہا شادی کی تاریخ بھی تہی ہو گئی آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں میں اس میں کیا بتا سکتا ہوں یہاں ادھے نے گلت فیصلہ لیا ہے میں ایسا نہیں کہہ سکتا دیو کی شبھاگ شالی ہے کہ اسے تم جیسا بیٹا ملا اب تم ہی بتاؤ ادھے مجھے کیا کرنا چاہیے بیٹی تم ہی بتاؤ آخر ایسے میں میں کیا کروں وہ کیا بولے گی آپ بولیے سارا فیصلہ یہ کریں گے تو ہم لوگ کس لیے ہیں ادھے ایک بات کان کھول کر سنو یہ خبر سن کے اس کی مانے کل سے کچھ کھایا پیا نہیں بہتی منتوں کے بات پیدا ہوئی ہے یہ اس لیے ہمیں اس کی بہت فکر رہتی ہے تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا ورنہ نہیں آگے کچھ مند بولیے جانتا ہوں آگے کیا بولیں گے آپ یہ میرے لیے سب کچھ ہے میری زندگی ہے اگر اس سے بھی کئی گناہ بڑھ کر ہے میری ماں میرے لیے میرا فیصلہ اٹل ہے اس میں کوئی بدلہاب نہیں ہے ماں سے بڑھ کر اس بھومیے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے یدی ایسا ہے تو اسی پل سے اسے بھولنا ہوگا آپ بھی سنیے سوہاگن کے روپ میں بیٹی کو دیکھنا ہے تو سب کچھ ختم کر کے اسی پل میرے ساتھ آنا ہوگا آپ کو دیڈی چلو میرے ساتھ چلو واتو بیٹی چلو 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 اندر بیٹ جنر جی آپ ہی آئیے چلو اندر بیٹ بیٹیا کو سمجھائیے آپ جلدی گاری سٹارٹ کرو چلو نکلو ابھی بتاتا ہوں اس کالی شنیوار کو میرے سارے سپنے ٹوٹ کے بکھر گئے میں اس گاؤں کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر گئی پھر یہاں جو کچھ بھی ہوا مجھے پتہ نہیں اُدھے کی یادوں کے سہارے میں اپنے زندگی گزارنے لگی مگر زندگی یہی ہے میری بیٹی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے دیکھو بیٹی ایشور نے تمہارے نصیب میں شاید یہی لکھاؤ اس ویوا کے لیے مان جاؤ بیٹی بالا چندر بہت اچھا رلکہ ہے نہیں ڈیڈی مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے دیا کر کے مجبور مت کیجئے تو پھر کیا ارادہ ہے تمہارا زندگی کے برد تمہیں اسی طرح رہوگی دیکھو خاندان کی عزت کو اچھالو مت تم اچھا ہوا کہ انویٹیشن کارٹ چپنے سے پہلے شادی ٹل گئی کسی کو کانو خبر نہیں ہے میں نے بالا چندر کو سب کچھ بتا دیا ہے اسے تم بگاڑنے کی کوشش مت کرو یہ بھی باہ ہوا تب ہی اس کی زورت پڑے گی نا اُدھے کے بینا ایک زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اسے تمہاری کوئی چندہ بھی نہیں ہے پچھلے ہفتے آکریشن ہو گیا تھا لوگ بہت پتلابی ہوتے ہیں انہیں صرف اپنی ہی پڑی ہے اب اسے اپنے دل سے نکال دو تم اس کے بارے میں سوچ کے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو سب تیری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں بیٹی اُدھے سے ہمارے کوئی جاتی دشمن ہی نہیں ہے اس کا یہ ارث نہیں کہ ہم لوگ تمہاری خوشیوں کا گلہ گھوٹ کر زندگی گزاریں اگر ہماری شادی کے بعد ایسا کچھ ہوا تو ہم لوگ کیا کرتے ان سے سمبن توڑنے کے لیے کہتے تیرے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے بیٹا ہم لوگ صدا تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ تمہاری خوشی ہی چاہتے ہیں یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے اس ویوہ کے لیے تمہیں سیمتی دے نہیں ہوگی آنیا تھا تم اپنی ماں کا مرا مو دیکھو گی لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں دیڈی میں تیرا ڈیڈی اب کچھ نہیں کر سکتا ہے بیٹی کیا کرنا ہے تمہیں اس کا فیصلہ تمہیں لینا ہے اور پھر میرے زندگی سے سب دور جانے لگتے ہیں پہلے ماں پھر ڈیڈی ماننے سے پہلے ڈیڈی نے مجھے وہ سچ بتایا جو ہی ہم لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے اسی دن ادھے کی ماں بھی مر گئی اور وہ ماں آپریشن نہیں کرانا چاہتی تھی وہ بات کسی نے مجھے نہیں بتائی اگر بتائی ہوتی تو میں ان سے کبھی دور نہیں جاتی اس کے بعد تنائیوں نے میری زندگی گھیر لی پھر بھی میں جینے لگی اپنے بیٹے کے لیے اور قسمت نے مجھے پھر سے یہیں پہنچا دیا کس لیے ادھے کا آخری دن دیکھنے کے لیے کس باپ کی سزا دے رہے ہیں وہ ایشور اتنے سال انگاروں پہ تم چلتی رہی اس کی خبر نہیں تھی مجھے رو مت نہیں کہوں گی میں پھر بھی تم ایک ہاتھ پیشنٹ ہو یہ مت بھولنا تمہارے دکھوں کو سن کر میرے من میں درد ہونے لگا ہے اگر میں کچھ کہوں تو تم اسے سیریسلی لوگی نا اب تم یہاں نہیں رہ سکتی کبھی بھی تم شانتی سے یہاں کام نہیں کر سکتی فلحال کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لو تم پھر کہیں اور نوکری کی کوشش کرو تمہارا گھر تمہارا بیٹا وہ سب جانتی ہوں میں تمہارے لیے وہی اچھا ہے یہاں رہو گی تو تمہارے جیون کے بارے میں کچھ کہنے سکتی تمہارے دل میں کیا ہے جانتی ہوں میں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا بیٹا انات ہو جائے گا مجھے جو بولنا ہے بول دیا آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ تمہیں لو تم نے ٹھیک ہی کہا اب میں اتمنان سے یہاں نوکری نہیں کر سکتی صرف یہی نہیں کہیں بھی اس لئے میں نے ویارس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ویارس لے رہی ہو کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی بارہ سال کی سربیس اور ہے بس آنکھ موتے ہی یوں وقت کا پنچی اڑ جائے گا بیوکوفی مت کرو بیوکوفی نہیں اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لے رہی ہوں اس سے پہلے کچھ کام کرنے ہے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تمہارا ارادہ کیا ہے اُدھے کی حالت سے اچھی طرح واقف ہوں میں انہیں اگنور کر کے جان نہیں سکتی میں اگر میں چلی گئی تو ایشور مجھے ماف نہیں کرے گا آج ہی اُدھے کے ڈاکٹر سے ہمیں ملنا ہوگا مجھ سے جو کچھ بھی ہوگا ڈاکٹر میں کروں گی کتنے بھی پریشت کرنوں لیکن حساب برابر نہیں ہوگا میرے من کی شانتی کیلئے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا میرے دل میں تمہارے لئے عزت ہے کیول تم ہی اس طرح سوچ سکتی ہو میں تمہارے ساتھ رہوں گی کیا تم جانتی ہو اُدھے کا اِلاج کرنے والے ڈاکٹر کو جانتی ہوں ڈاکٹر مصطفہ میٹھیو سر کے دوست ہیں وہ میں ابھی میٹھیو سر کو فون کرتی ہوں وہ ڈاکٹر سے بات کر لیں تم جانے کے لئے ریڈی ہو جاؤ اچھا کہیے یہی پہ آپ پڑے بڑے ہیں نا یس ڈاکٹر ساری باتیں سر نے مجھے بتائی سچ کہوں تو آپ کی پوجا کرنی چاہیے لوگ خود کے ماں باپ کی دیکھ بھل نہیں کرتے ہیں ایسا یوں گھے اور آپ نے ایسا کام کیا ہے جو کافی سرانی ہے میٹھم کیا کہوں میں نہیں جانتی ہوں ڈاکٹر پھر بھی پوش رہی ہوں اُدھے کی زندگی میں پھر سے بہار کیا آپ لا سکتے ہیں ڈاکٹر اگر پہلے آئی ہوتی ہیں تو میں جرور کچھ کر پاتا مگر اب ممکن نہیں اُدھے کمار نے اپنے روک کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں بتایا اور اُسی کا نتیجہ ہے یا سب آپ چاہے تو اس سے بہتر ہسپیٹل میں میں اُدھے کو بھیج سکتا ہوں مگر اس طرح اسے وہاں بھیجنے سے کوئی پیدا نہیں ہونے والا ہے ہم لوگ اس کا ایلار جہاں تو بہت اچھی پرکار سے کر رہے ہیں میڈا میں نے اپنے جیون میں اس طرح ایمانداری کی روٹی کھانے والے انسان کو پہلی بار دیکھا ہے بھگوان ایسے لوگوں کو ہی چاہتے ہیں اُدھے کی بارڈی پوری طرف پرابلوم سے بھری ہوئی ہے بلڈ گروپ بھی بہت ریئر ہے اس لیے اس گروپ کا کنڈنی ڈونر ملنا بہت مشکل ہے اگر ڈونر مل بھی گیا تو سرجری کے لائک نہیں ہے وہ بارڈی خودے کو پھل حال علاج کی رہی دھہر کی ضرورت ہے اس نے دو ہفتے پہلے مجھے اپنے من کی بات بتائی تھی اس کی یہ کلوتی بیٹی اس کے مرنے کے بعد کہیں انات نہ ہو جائے اسے یہی چندہ کھائے جا رہی ہے پیٹی ہے نا اور جمانہ بھی خراب ہے ڈاکٹر کی ہیسیت سے میں کھل کے بتا رہا ہوں بس چند دن وہ اس دنیا میں جندہ رہ سکتا ہے اس کے بعد سانسے تھم جائیں گی آپ دونوں کا بندھر کیا ہے کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں میں ہو سکے تو آپ ان کے دامن میں دھیر ساری دھیر ساری خوشیاں پھر دیجئے اور خوشی خوشی تھم نے دیجئے اس جندگی کو راجی یہ سب کیا ہے ہاں کوئی بات نہیں یہ اوپر والے کا فیصلہ جو ہے اسی لیے راجی اسی شہر میں لوٹ کے آگئی سر جی ہم لوگ سب انسان ہی ہیں نا ہم لوگ جانبوچ کے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں نا حالات ہمیں کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے بس زندگی جینے کے خواہش بہت پہلے ہی میں نے چھوڑ دی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آتماتیا کروں اور لوگ میرے ماتھے بے کائر کی مہر لگا کر چلے جائیں مجھے اگر دکھ ہے وہ میری بیٹی کو لے کر ہے اس ماسوم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں باپ بیٹی زندگی میں کسی کا بوجھ بن کے جیون جیئے مگر اس کی امید میں نے کبھی نہیں کی تھی یہ اچھا فسرہ ہے نا اوڈا کبھی وہ تنہا نہیں رہے گی اس کی پڑھائی اور فیوچر سب راجی کے ہاتھوں میں سیف رہے گی یہ ہبارہ کوئی فسرہ نہیں ہے راجی کشن کا فسرہ ہے ادھے جو ہو رہا ہے اچھا کے لیے ہو رہا ہے مجھے جانا ہے جو کرنا ہے اس کا فسرہ تمہیں لینا ہے دیکھو تم چھوٹی بچی نہیں ہو کافی سمجھدار اور اکل من لڑکی ہو تم تم کافی خوش نصیب ہو بیٹی ورنہ اس طرح کی آنٹی تمہیں ملتی کیا جان بوچھ کر میں نے کوئی گلتی نہیں کی بھول کر بھی اس سے نفرت مت کرنا بیٹی آپ سے نفرت کروں کس لیے یہ بات ہوتی تو کبھی کی نفرت کرتی پہ میں خوشیاں دیکھ رہی ہوں ہر پل موت سے لڑنے والے میرے ڈیڈی کے سامنے میں ہمیشہ ہستی رہتے ہوں کتنے اچھے آدمی ہیں میرے ڈیڈی موسیقا